ہندوستان جو ہے یونیٹی نیشن کا پرمنٹ ممبر بھی نہیں ہے اب مجھے بتائیں کسی کی جورت تھی یہ بنانے کی کسی میں اتنی طاقت تھی یہ بنانے کی لیکن ہندوستان نے یہ بنا کے آپ کو دکھایا اور دنیا میں اس نے اپنا نام بنایا اور اتنی بڑے لیول کی سمبرین یہ بنائی ہے یہ نیوکلیر ہے یہ ہندوستان کے ممبئی سے لے کے پاکستان کے اسلام آباد تک کی رینج آتی ہے باجن اس کی یہ کچھ چھوٹی سمبرین نہیں ہے یہ تو ہو گیا پاکستان اب آب آئیں چائنہ کی سائیڈ پہ پورا چائنہ کی آدھا چائنہ اس کے بیچ میں اس کی رینج کے بیچ میں آتا ہے آپ نے چائنہ کی نیوز پیپر یا اس کے آپ نے میڈیا پہ سنی ہے خبریں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں اگر چائنہ کو کوئی ٹکر دے سکتا ہے تو وہ ہندوستان ہے دنیا کی پانچ بڑے جو پاور فل سٹونگ دنیا کے سپر پاور ہیں ان کے بیچ میں آگے کھڑا ہو گیا ہندوستان نہیں تو ادھر بھائیز دیکھا یہ جاتا ہے یونیٹی نیشن کے فیصلے جو پانچ پرمنٹ ممبر ہیں وہ ہی سمجھ کہ بہتشاہ سمجھتے ہیں تو ہندوستان نے بتایا کہ آپ لوگ اگر دنیا کے باپ بنے ہوئے تھے نا تو میں اس ٹائم پوری دنیا کا دادا پردادا بن گیا ہندوستان نے یہ بتایا پاکستان کے آپ کو یاد ہوگا کاکر صاحب جو پاکستان کے وزیراعظم رہے ہیں انہوں نے ہندوستان کے بارے میں ایک الان کیا کہ ہمیں کشمیر کو لے کے ہندوستان سے چار سو جنگیں بھی لڑنی پڑی تو ہم چار سو جنگیں لڑیں گے اور مجھے یہ بتائیں کاکر صاحب آپ ہیں کہاں ابھی آپ کہاں کہی ایسی میں جو آئے کر رہے ہیں یا مری گئے ہوئے آپ کا تو پتہ بھی نہیں کہ آپ اس ٹائم ہے کہاں پہ ہمیں چار سو جنگوں میں فسا آگے چار سو جنگوں کی بات کر کے آپ چلے گے مجھے بتائیں چوز صاحب کیا ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے کیا ہمارے پاس وہ پیسہ ہے کیا ہماری پانچ بھی بڑی ایکانومی دنیا کی ہے جو ہم چار سو جنگوں کی باتیں کرتے ہیں نہیں جو ہم نیوکلئر سممرین بنا لیں اور کیا ہمارے پاس اتنی حمد ہے کہ مضالب ہمارے ہمارے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے ہم نیوکلئر سممرین بنا بھی سکتے ہیں لیکن کیا ہمارے پاس اتنی حمد ہے کہ ہم امریکہ کا پریشر برداشت کر سکتے ہیں دیکھیں جو طریق کے لائک ہوگا نا اس کی طریق کرنی پڑتی ہے اگر بنگلہ دیش طریق کی بھی طریق کروں گا پاکستان ہوگا تو پاکستان کی بھی طریق کروں گا میں تڑپتا ہوں میں کمپیر کرتا ہوں میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے ہمسایہ جو ہمارے سات ازاد ہوا یا ہم ان کے سات ازاد ہوا ہے یا ہم ان کے بیچ میں سے نکلے آج وہ دنیا کی پانچ بھی بڑی ایکون می بن گے ہم زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہم کرزوں میں فسے ہوں ہیں ہم سے بجلی کے بلی دیے جاتے تو بھائی کچھ سوچنا پڑے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیلیت سے ہوں گے کافی اچھے ہوں گے دوستو آج کی دھماکے دار ریاکشن والی ویڈیو میں آپ کا ویلکم ہے چھوٹی سی ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہے دوستو ابھی پوری ویڈیو آپ لوگوں کو دکھانے والا ہوں ہندوستان جو ہے ہمارا پیارا بھارت جو ہے وہ کس قدر ترقی کر چکا ہے یہ پاکستانی اپنی زبان سے خود بتائیں گے دوستو اور پوری کی پوری ویڈیو دیکھ کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے آپ بھی اگر ہندوستانی ہے تو پوری ویڈیو ضرور دیکھئے گا آپ کا بھی دل جو ہے وہ خوش ہو جائے گا تو چلیے ٹائم نہ ویشت کر کے سیدھا مدے پر ہی آ جاتے ہیں اور آج کی پوری ویڈیو کو سیدھا لگاتے ہیں مرزی سوال کیجئے گا میں بھی گرنٹی دیتا ہوں میں جواب دوں گا سب سے پہلے جو آپ نے بھی بات کی نا سبورین کی یہ ہندوستان نے پہلی بار نہیں بنائی یہ دوسری بار بنائی ہے اور جب پہلی بار بنائی تھی دوزار سولہ یا سترہ میں تو ورلڈ ریکارڈ کیا تھا ورلڈ ریکارڈ کس طرح بنا تھا وہ بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا دیکھیں اس سے پہلے پانچ کنٹریز نے یہ بنایا تھا اور وہ یونائٹی نیشن کی پانچ کنٹریز تھی پرمنٹ جو ممبر تھے انہوں نے پانچ کنٹریز نے یہ نیوکلیر سمبرین جو ہے نا یہ بنائے تھے اس کے بعد ہندوستان ہندوستان کی قوالیٹی کیا ہوئی کہ ہندوستان نیوکلیر سمبرین کے اندر پہ نہیں نہیں ہندوستان جو ہے یونائٹی نیشن کا پرمنٹ ممبر بھی نہیں ہے اب مجھے بتائیں کسی کی جورت تھی یہ بنانے کی کسی میں اتنی طاقت تھی یہ بنانے کی لیکن ہندوستان نے یہ بنا کے آپ کو دکھایا اور دنیا میں اس نے اپنا نام بنایا اور اتنی بڑے لیول کی سمبرین یہ بنائی ہے یہ نیوکلیر ہے یہ ہندوستان کے ممبئی سے لے کے پاکستان کے اسلام آباد تک کی رینج آتی ہے بھائی جن اس کی یہ کوئی چھوٹی سمبرین نہیں ہے یہ تو ہو گیا پاکستان اب آپ آئیں چائنہ کی سائیڈ پہ پورا چائنہ کی آدھا چائنہ اس کے بیچ میں اس کی رینج کے بیچ میں آتا ہے آپ نے چائنہ کی نیوز پیپر یا اس کے آپ نے میڈیا پہ سنی ہے خبریں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں اگر چائنہ کو کوئی ٹکر دے سکتا ہے دیفنس سسٹم میں تو وہ ہندوستان ہے جو ہندوستان پروپر چائنہ کو ٹکر دے سکتا ہے اچھا ہندوستان نے سمبرین جو بنائی چھوٹا کام نہیں کیا دیکھیں پاکستان کے آپ کو یاد ہوگا کاکر صاحب جو پاکستان کے وزیراعظم رہے انہوں نے ہندوستان کے بارے میں ایک الان کیا کہ ہمیں کشمیر کو لے کے ہندوستان سے چار سو جنگیں بھی لڑنی پڑی تو ہم چار سو جنگیں لڑیں گے اور مجھے یہ بتائیں کاکر صاحب آپ ہیں کہاں ابھی آپ کہاں ہیں کہی ایسی میں انجوائے کر رہے ہیں یا مری گئے ہوئے ہیں آپ کا تو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس ٹائم ہے کہاں پہ ہمیں چار سو جنگوں میں فسا آگے چار سو جنگوں کی بات کر کے آپ چلے گے مجھے بتائیں چوز صاحب کیا ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے کیا ہمارے پاس وہ پیسہ ہے کیا ہماری پانچمی بڑی اکانومی دنیا کی ہے جو ہم چار سو جنگوں کی باتیں کرتے ہیں نہیں جو ہم نیوکلئر سمبرین بنا لیں اور کیا ہمارے پاس اتنی حمد ہے کہ مطلب ہمارے پاس پیسہ بھی ہے ہمارے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے ہم نیوکلئر سمبرین بنا بھی سکتے ہیں لیکن کیا ہمارے پاس اتنی حمد ہے کیا تو پاکستان کے اوپر پاکستان ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کے اوپر بہت بڑا کام چل رہا تھا جس کے اوپر ایران پاکستان کو دھمکیاں بھی دے رہا ہے کہ ہم عالمی عدالت میں آپ کو لے کے جائیں گے اگر آپ نے گیس پائپ لائن کمپلیڈ نہ کی وہ گیس پائپ لائن کس وجہ سے کمپلیڈ نہیں ہو رہی یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ہم امریکہ سے ڈرے ہوئے ہیں امریکہ ہمیں روکتا ہے ہم رک جاتے ہیں ہندوستان نے وہ آپ کو نیو کلیر سنبرین جو بنا کے دکھائی ہے اس وہ ڈر ہے دنیا سے کسی کی ملک سے یا کسی پاور سے یا کسی سوپر پاور سے ہے دنیا کی پانچ بڑی اکانومی سے کسی سے وہ ڈر ہے اس نے سنبرین آپ کو بنا کے دکھائی اسے نہیں ڈر تھا اچھیس کا کہ میرے پر پبندی ہیں لگ جائیں گی یا سینکشن میرے پر لگ جائیں گے وہ ڈر آ نہیں لیکن ہمیں دیکھے کہ ہم ایران کے ساتھ اپنی گیس لائن مکمل نہیں کر سکے کیونکہ ہم ڈرتے ہیں ہم ڈر پوک ہیں کیونکہ ہم آئی ایم ایف کے متاج ہیں ہم کرزوں میں فسے ہوئے ہیں امریکہ کے آگے بکے ہوئے ہیں ہم لوگ ہندوستان نہیں ڈرتا اس نے نیو کلیر سنبرین جو یہ بنا دی ہے نی چھوٹا کارنامہ نہیں کیا جو صاحب یہ بہت بڑا کارنامہ ہے دنیا کے پانچ بڑے جو پاور فل سٹونگ دنیا کے سپر پاور ہیں ان کے بیچ میں آگے کھڑا ہوگا ہندوستان نہیں تو ادھر بھائی دیکھا یہ جاتا ہے یونائٹیڈ نیشنز کے فیصلے جو پانچ پرمانینٹ میمبر ہیں وہ ہی سمجھتے ہیں کہ ہم کینگ ہیں یا ہم لوگ پورے پوری دنیا کے بادشاہ ہیں وہ اپنے آپ کو پوری دنیا کے بادشاہ سمجھتے ہیں تو ہندوستان نے بتایا ہے کہ آپ لوگ اگر دنیا کے باپ بنے ہوئے تھے نا تو میں اس ٹائم پوری دنیا کا دادا پردادا بن گیا ہندوستان نے یہ بتایا ہے یہ تو ہوگی نا نیوکلئر سمجھن کی بات ہوگی ٹکنالوجی کی بات ہوگی واقعی ایک بات پھر آگے نیٹ اپک کی طرف جائیں گے ایک بات سے مہکری کرتا ہوں کہ کاکر صاحب یا کوئی بھی منیسٹر یا کوئی بھی پاکستانی اگر یہ کہتا ہے کہ ہم چار سو جنگیں لڑیں گے اور اس کے پاس پوچھیں نا کیسے لڑیں گے انڈیا سے چار سو جنگیں جذبہ بہت ہے مسلمان ہے جذبہ بہت ہے بھائی جذبہ بھی مسلمانوں کا سب سے زیادہ ہونا چاہیے تھا دنیا میں سوپر پاور بھی پھر مسلمانوں کو ہونا چاہیے تھا اور بھائی مسلمان تو پورے دنیا میں مار کھا رہے ہیں چور کے لائے جاتے ہیں وہ تو یہ نا کہ نون مسلم سازش کرتے ہیں اس وجہ سے ہم آجا سازش صرف مسلمانوں کے لئے کرتے ہیں اور دنیا میں کوئی نہیں ہے مذہب جس کے لئے سازش کی جاری ہے دیکھیں جہاں ہمارا فیلئر ہوتا ہے جہاں ہم لوگ نکام ہونے ہو رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارے پر سازش ہو گئی ہم آپ فلا نے سازش کر دی اور بھائی اپنے کرتوتیں سامنے آتی ہیں سازشیں نہیں ہوتی جو ہم بھیجتے ہیں وہ ہی ہم پاتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا بنگلہ دیش کی اگر بات کریں بڑی خبر ہے پاکستان کے ساتھ ریلیشن بھی بہتر ہو رہے ہیں اور بنگلہ دیش ڈیفنس ایکیوپمنٹ امپورٹ کرنے جا رہا ہے پاکستان سے کیا کہنا چاہیں گے پاکستان کے لئے تو بہت اچھی خبر ہے میں پاکستانی ہوں مجھے تو یہ اچھی لگے گی خبر لیکن میں بنگلہ دیش کو لے کے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ بنگلہ دیش کی شیخ واشدید حسینہ جو تھی ان کے دور میں یہ سارے اگریمنٹ ہندوستان کے ساتھ ہوئے تھے بہت سارے ویپن بہت ساتھ گولیے اور ایون کے ٹینک جو ہے نا بڑے جدیر ٹیکنولوجی کے ٹینک بھی جو ہے نا وہ بنگلہ دیش ہندوستان سے پرچیز کرنا چاہ رہا تھا اگریمنٹ ہوا تھا اچھا اس کے بیچ میں ہندوستان نے بڑی آسانیے دی تھی بنگلہ دیش کو آسانیے کس قسم کی تھی کہ آپ کسٹوں میں پیسے دیں گے اور بلکل بھی بات کرتے ہیں لیکن ابھی جو ہے نا ہم ٹینک کی بات کرتے ہیں جو ٹینک ہندوستان پروائیڈ کر رہا تھا بنگلہ دیش کو لیکن بنگلہ دیش کی گورنمنٹ گری شیخ حسینہ کی گورنمنٹ چلی گئی اس کے بعد اب نئے وزیر اعظم آئے بنگلہ دیش کے وہ چائنا کے ساتھ بھی بہت سے اگریمنٹ کر رہے ہیں نرجی کے اوپر بھی اگریمنٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ یہ اگریمنٹ کرنے کو جا رہے ہیں کہ پاکستان سے جدیر ٹیکنالوجی کے ویپن خریدے جائیں گے بہت زیادہ گولیاں خریدی جائیں گی ٹینک خریدے جائیں گے دیکھیں میں آپ کو یہ بات کرنا چاروں کہ پاکستان کی اکانومی کہاں پہ ہے اور ہندوستان کی اکانومی کہاں پہ ہے ہندوستان کے ساتھ آپ کے جو پروجیکٹ چل رہے تھے شیخ حسینہ واجد کے دور میں وہ آپ کے ملک کو ترقی دینے کی طرف اور آگے لے جانے کی طرف جا رہے تھے اب آپ پاکستان کے ساتھ جڑ رہے ہیں نو ڈاؤٹ پاکستان کا تو فائدہ ہے چیز میں نو ڈاؤٹ ایز ہے پاکستان نہیں ہمارا فائدہ ہے لیکن یہاں پہ آپ کو انسالمنٹ شہد کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا سر ہمارے ملک کے اپنے حالات بہتر نہیں ہے آئی ایم ایف کے اوپر ہم چل رہے ہیں اچھا آئی ایم ایف سے یاد آیا کہ بنگلہ دیش وہ بھی آئی ایم ایف کی پوری گرفت کے بیچ میں آ چکا ہوا اس ٹائم بنگلہ دیش کی عوام بھی آنے والے ٹائموں میں بہت بڑی مہنگائی کے بیچ میں پھسنے والی ایک ہوں بھی آئی ایم ایف نے سے پھسا لیا ہوا ہے کہ اللہ نہ کرے ایسا ہوں لیکن جو چار سو جنگوں کی ہم بات کرتے ہیں ادھر عام پاکستانی سے اگر پوچھا جائے کہ ہمارے اندر کتنا جذب ہے کہ ہم چار سو جنگیں لات سکتے ہیں تو وہ تو پاکستانی پاکستانی اپنی بائیک کو سٹارٹ کریں گے اور چلے جائیں گے پیسے بات سنتے رہیں گے لیکن جب ان کے پاس جائیں گے بنگلہ دیش کی میں ایک اور چیز آپ کو بتانا جائے چوہ صاحب کہ بنگلہ دیش نے توٹل اپنی پالسز چینج کر لی ہیں جو شیخ واجد حسینہ کے دور میں اس کی پالسز تھی ہندوستان کے ساتھ دوستی تھی اور بنگلہ دیش ترقی بھی کر رہا تھا دنیا میں اس کا نام بھی پیچانا جا رہا تھا اکانومی بھی اس کی سیٹ ہو رہی تھی اب وہ شیخ واجد حسینہ کے جانے کے بعد بنگلہ دیش کے وزیراعظم نے وہ پاکستان کے جو فیصلے ہوتے ہیں پاکستانی والا نظام ادھر بنانا شروع کر دیا ادھر کچھ مذہبی جماعتیں تھی جو ہندی زبان میں آتنگ کہتے ہیں پلاتی تھی ان جماعتوں کو بھی ازادی ہوگی ان کے اوپر سے بھی بہن اٹھ چکے ہوئے ہیں اب بنگلہ دیش میں آنے والا وہ کرائیسیز کا سامنا کر رہے ہیں یہ چیزیں جو ہم میڈیا میں دیکھ رہے ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ ہندوستان کا چار ہزار کلومیٹر کا بارڈر ہے اور یہ بہت بڑا میرے خیال سے دنیا میں سب سے بڑا بارڈر جو ہے نا یہ بنگلہ دیش کے ساتھ ہندوستان کا مجھے یہ لگتا ہے اچھا اس کے اوپر بھی بارڈ سسٹم جو ہے نا وہ اس کے اوپر کام چل رہا ہے آدھے سے زیادہ کے اوپر بارڈ سسٹم بن چکا ہوا ہے آدھے کے اوپر تقریباً ابھی بارڈ لگنا ہے وہ اس کے اوپر کام چل رہا ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہندوستان بنگلہ دیش آپ یہ دیکھیں نا کہ بنگلہ دیش اتنا اسلاح خرید کیوں رہا ہے بنگلہ دیش کی کسی کے ساتھ جنگ ہے تو مجھے آپ بتائیں کسی کے ساتھ جنگ نہیں ہے بنگلہ دیش کی لیکن بنگلہ دیش اپنے آپ کو مضبوط کیوں کرنا چاہ رہا ہے وہ کیوں خرید رہا ہے یہ اسلاح کیا اس نے بھارت کے ساتھ جنگ لڑنی ہے اور بھائی بھارت کے ساتھ آپ جنگ کیسے لڑ سکتے ہو آپ اپنے ملک کے حالات دیکھو بہلے ان کا 800 ملین ڈالر دے دو بجلی کے اوپر جو نا عدانی گروپ انہیں بجلی پروائیڈ کر رہا تھا کہ عدانی گ گروپ کو اس چیز کی فکر ہے کہ ہمارے یہ اتنے ملین ڈالر یہ دے پائیں گے کہ نہیں دے پائیں گے کیونکہ ان کا ملک بھی اس ٹیبل نہیں ہے چیز میں یہ چیز میں ضرور کہنا چاہوں گا آپ بھائی آپ کام کیا کرتے ہیں میں گارمٹ کا کام کرتے ہیں اور انہوں نے آپ دیکھنے والے جو ڈیلی بیس پہ یا ملک اکثر آپ بھائی کی ویڈیوز دیکھتی ہیں انہوں نے کئی دفعہ کہا جی مجھے اتنا نالیج نہیں ہے میں نے سوال یہی کرنا تھا انہیں فسانہ تھا کہ ایک سائیڈ پہ جی نے یہ بھی پتا ہے کہ انڈیا نے دنیا میں ایک ریکارڈ بنا دیا نیوکلیر سپرین بنا کے انہیں یہ بھی پتا ہے کہ جی آٹھ سو ملین ڈالر بنگلہ دیش کا دینا ہے بنگلہ دیش نے انڈیا کا دینا ہے انہوں نے یہ بھی پتا ہے جی یہ ویپن یہاں سے وہاں جا رہا ہے یہ آپ کو کیسے پتا چلتے ہیں میں بتاتا ہوں جو صاحب آپ مجھے کیا جاہل سمجھتے ہیں پہلے تو یہ مجھ سے آپ بات کریں میں نے یہ نہیں کہا کہ میں جاہل ہوں میں نے یہ کہا کہ وہ بہت زیادہ پ� دوسری بات ہوتی شوک کی محبت کی بات ہوتی ہے یہ نشہ ہے یہ ایک نشہ ہے میڈیا جو ہے نا اور دنیا کی جانکاری رکھنا یہ ایک نشہ ہے اور وہ نشہ مجھے لگ چکا ہوا ہے میں بہت زیادہ آٹیکل پڑھتا ہوں چوہ صاحب بہت زیادہ ویڈیو دیکھتا ہوں حسن نصار کو میں سنتا ہوں حامید میر کو میں سنتا ہوں ہندوستان کے بہت بڑے جنرلسٹ ہیں ان کے آٹیکل پڑھتا ہوں میں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ شعور آتا ہے انسان کو پتا چلتا ہے کہ دن اس کے اوپر انسان بات بھی کر سکتا ہے میں کہتا ہوں یونیورسٹی کے جو بہت پڑے لکھے جنہیں آپ کہتا ہے لیکچر آ رہے ہیں انہیں آپ میرے پاس لیں ورلڈ فیر کے اوپر بات کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کئی جگہوں پر میں ایسی بات کر دوں گا ان کے پاس بھی جواب نہ ہو تو دوستو آج کے ویڈیو آپ لوگوں کو کسی لگے کومنٹ کر کے ضرور بتائے گا امید ہے کہ آج کے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہوگی تو کومنٹ باکس بلکل خالی پڑا ہے آپ ایک چھوٹا سا کومنٹ ضرور کر سکتے ہیں چلیے پھر ملتا ہے ایک اچھے سی ریاکشن والی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اپنا خیال رکھیں اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں